السلام علیکم ڈیار ویورز آئی ہوپ آل آف یو ویل بی سپر فائن الحمدللہ اللہ میں ٹک ٹاک ہوں اور آج جس ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں وہ کافی سٹرنز کے ڈیمانڈ پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور نیٹ پہ ڈیپینڈ ہے یہ ویڈیو آپ کے فیزکس میں فرسٹ ایر میں سیکنڈ ایر میں جو بھی رائٹ اور لیف اینڈ رولز ہیں یا کوئی اور رول ہے فار ویریس سیچویشنز تو بچے اس میں کافی کنفیوز ہوتے ہیں میں آج اس ویڈیو میں ان کا آپ کو ایزی ایکسپینیشن یا ویڈ ڈائیگرام آپ کو سمجھانے والا ہوں these are all the rules جو کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں مختلف کیسز میں میں ہر رول کا سیچویشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ یہ رول یہاں یوز ہوتا ہے اور اے سے یوز ہوتا ہے سو سٹارٹ لیتے ہیں ہمارا جو پہلا ہے ویڈیو کا پہلا رول right hand rule for cross product the first one is right hand rule لیکن right hand rule for cross product اس کا مطلب کیا ہے right hand rule for cross product کا مطلب کیا ہے dear viewers اس کا مطلب ہے کہ first کرو ایک ویکٹر دو ویکٹر کے cross product سے بنتا ہے یعنی first کرو we have a vector اور یہ ویکٹر جو ہے یہ دو ویکٹر کے cross product سے بنا ہے a cross b کوئی بھی ویکٹر b cross a a cross b c cross d جو بھی ہو لیکن ایک ویکٹر جب دو ویکٹر کے cross product سے بنتا ہے تو یہ right hand rule اس ویکٹر کا direction باتا ہے it is the rule of direction یہ جو right hand rule for cross product ہے یہ ہمیں اس نئے ویکٹر کا جو ان دو ویکٹر کے cross product سے بنتا ہے یہ اس نئے ویکٹر کا direction بتاتا ہے چلیں situation تو آپ کو clear ہو گئی کہ first کرو ہمارے پاس ہے ایک ویکٹر اور یہ ایک ویکٹر ہے a first کیجئے یہ ایک ویکٹر ہے a اور first کر لیتے ہیں کہ یہاں ہے یہ ایک ویکٹر b تو ہمیں a cross b سے جو ویکٹر ملے گا وہ نئے ویکٹر کا direction کیا ہوگا ایسے case میں ہم یہ rule استعمال کرتے ہیں اب اس rule سے پہلے آپ کو بتا دو کہ cross تے جو پہلے ہوتا ہے وہ first vector ہوتا ہے cross کے جو بعد ہوتا ہے وہ second vector ہوتا ہے so اس وقت a cross b means کہ a ہمارا first vector ہے اور b ہمارا second vector ہے اب rule کیا کہتا ہے تو rule کا definition میں ادھر نکلیتا ہوں right hand rule for cross product right hand rule for cross product ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنا دایا ہاتھ اپنا right hand اس طرح رکھو کہ آپ کے fingers جو ہیں وہ first سے second کی طرف ہو so place بہت آسان بات کرنے والا ہوں place your right hand اپنا دایا ہاتھ اس طرح رکھیں such that such that your fingers کہ آپ کے جو fingers ہیں point your fingers are pointing from first vector to second first vector سے towards second vector آپ کے fingers point out کر رہے ہو so یہاں جو آپ کا thumb آئے گا that thumb will be the direction of new vector یہ new vector کا direction یہ لائے گا کیا مطلب تو اب میں perform تو کروں گا یہ میرا دایا ہاتھ ہے یہ rule کہتا ہے کہ میں اپنا دایا ہاتھ ایسے رکھوں کہ میری یہ انگلیا first سے second کی طرف ہو تو دیکھو میں جب اپنی انگلیا first سے second کی طرف رکھ رہا ہوں دیکھو my fingers are یعنی ادھر سے اس طرف میں یہاں fingers رکھوں گا اور fingers بھی right hand کے تو میں اپنے right hand کی fingers ادھر رکھتا ہوں from first to second تو thumb کس طرف آ رہا ہے outward it means کہ یہاں اس ویکٹر کا جو direction بنتا ہے یہ outward بنتا ہے یہ کیا بنے گا outward similar case اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک اور ویکٹر ہے جو کہ b x a کے برابر ہے تو بتاؤ اس ویکٹر کا direction کیا ہوگا what will be the direction of this vector اس کا direction کیا ہوگا تو آپ تہہ سر rule وہی ہے صرف first اب وہ b ہے اور second جو ہے اب وہ a ہے لہٰذا اب ہمیں اپنے ڈائے ہاتھ کہ finger a سے b کی طرف نہیں بلکہ اب ہمیں اسے b سے a کی طرف ہرکتا ہوگا اب آپ finger ایسے نہیں رکھ سکتے اب آپ finger ایسے رکھو گے تو جب finger from b to a ہوگا تو تم کس طرف آ رہا ہے اندر کی طرف اگر a cross آ رہا ہے تو b cross a کا جو رکھن ہے it will be inward آئے ہو آپ جو ہے وہ cross product کا right hand rule سمجھ گئے ہیں میں next رول کی طرف جاؤں گا اور یہ cross product کا rule بہت کم آپ کے لئے ہے حالانکہ cross product کافی syllabus کے topics میں involved ہے لیکن direction بہت کم جگوں پر معلوم کروایا گیا ہے next رول کی طرف جائیں گے اور ہمارا ایک رول جو ہے وہ ختم ہو گیا اب ہم second rule اس ویڈیو کا وہ آپ کو بتانے والا ہوں that is the right hand rule of rotation the second rule of this video is right hand rule یہ بھی right hand rule ہے لیکن it is the right hand rule of rotation the right hand rule of rotation یہ ایسا right hand direction of direction of omega direction of theta direction of turn and direction of angular momentum ان چار quantities کے direction کو معلوم کرنے کے لیے جو right hand rule استعمال ہوتا ہے that right hand rule is called the right hand rule of rotation so my dear students let me find it میں آپ بتاتا دوں کہ right hand rule of rotation کیا کہتا ہے یہ ہمیں direction ان چار چیزوں کا بتاتا ہے یہ بات لاز رکھیں اب یہ rule کیا فرماتا ہے rule فرماتا ہے جناب کہ اپنے اپنے right hand اپنے right hand سے axis of rotation کو axis of rotation کو اس طرح پکھنے اپنے ڈائیں ہاتھ سے axis of rotation کو اس طرح پکھنے کہ آپ کے fingers جو ہیں fingers rotation سے image کریں تو جس طرف آپ کا thumb مبارک ہوگا وہی direction of theta omega l اور d وہی انچاروں کا direction ہوگا وہی انچاروں کا direction theta omega اور l یہ l confirm ہے direction of tar یہ سے ہٹا دیں لیکھیں direction of tar کیلئے آپ increase decrease دیکھنا ہو یہ بات یاد رکھیں تو اس سے direction of tar ہٹا دیں اس rule سے tar کا direction direct نہیں ملتا تین quantities ملتا تیٹا omega اور angular momentum پھر increase ہوگا تو tar کے ساتھ same degrees ہوگا تو tar کے opposite تو tar step اور بھی ہے وہ direction نہیں آتا فنگرز کو rotation کی طرف رکھیں اپنے دائیں ہاگ سے axis of rotation کو پکڑیں فنگرز کو rotation کی طرف رکھیں تو جس طرف کم ہوگا اسی طرف یہ دینوں ویکٹر ہوں گے ان کا direction ہوگا کیا مطلب example کو دی رہا ہے تو فرس کیجئے گا فرس کیجئے گا کہ یہ ایک باڑی ہے اور یہ باڑی اس circle میں continuously boom رہی ہے it is a body and you want it in this circle like this کیسے boom رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو point ہوتا ہے وہ point of rotation ہوتا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس point of rotation سے جو perpendicular line to radius پاس ہوتا ہے یہ axis of rotation ہے اس وقت یہ marker axis of rotation ہے یہ axis of rotation ہے اب اگر میں آپ ہیں ان تینوں کا پوچھو یا ان تینوں میں کسی ایک کا پوچھو so you have to use this rule جو میں لکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے ایکسز of rotation کو پکڑنا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی اگر روٹیشن سے میچ کریں تو تم آپ کو ان تینوں کا روٹیشن بتائے گا میں کر رہا ہوں آپ کے لئے یہ مارکرز اس وقت ایکسز آف روٹیشن ہیں اس ایکسز آف روٹیشن سے یہ باری گون دی ہے تو مجھے بتایا دیا ہے کہ ان تینوں کا روٹیشن کے لئے آپ رول استعمال کریں اپنے دائیں ہاتھ سے ایکسز آف روٹیشن کو پکڑے تو پکڑ لیتا ہوں دیکھ لیجئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ روٹیشن کا ڈائریکشن اس وقت ایسے ہے اس روٹیشن کے ڈائریکشن کو دیان سے رکھیں کیا میں اس ایکسز آف روٹیشن کو ایسے پکڑ لوں اور کیجئے کیا میں اس کو ایسے میری اونگلیا فنگرز میرے اس طرف آئیں یہ روٹیشن سے میچ کریں میرے دائے ہاتھ کی اونگلیا ایکسز کو پکڑ لے دوران میرے فنگر روٹیشن سے میچ کریں میرے فنگرز اس وقت روٹیشن سے میچ کر لیں کم آؤٹورڈ آ رہا ہے ایک میرے اس اینگولر موشن میں یہ دینو وقت کا ڈائریکشن کس طرف ہے آؤٹورڈ ہے اس کے برقص اگر میں کہوں کہ یہ ہی اینگولر موشن ہے ریسولنس لیکن اب میں آپ سے فرما رہا ہو کہ یہ باری ایسے نہیں گھوم رہی بلکہ یہ باری ایسے گھوم رہی ہے اس طرح گھوم موشن کیا ہوگا انگولر مومنٹم کا رہی رائی ہے دون اور رائی رائی کہتا ہے کہ we have to hold the excess of rotation in such a way in such manner that our fingers are pointing rotation اب اگر میں ایسے رکھوں گا تو rotation تو اپسیٹ ہے تو رو غیر ہے لہٰذا اب مجھ اپنے fingers رکھنے روٹیشن سے میچ کروانے ہے لہٰذا جب ایسے روٹیشن کو میں ایسے پکھوں گا کہ finger ایسے ہو تو تم کس طرف آ رہا ہے inward اور یہ سارے quantities outward کی بجائی کیا ہو جائیں گے inward ہو جائیں گے آئے ہوں آپ second rule of the video بھی سمجھ گئے ہیں and سے اوزن ہو گیا اب ہم next rule کی طرف جائیں ہے the third rule of my video and what is the third rule جی جناب third rule ہمارے پاس کیا ہے third rule کہتا ہے that right hand rule for magnetic fields it is an important rule the right hand rules for magnetic fields magnetic fields کے لیے جو right hand rule ہو گا تو وہ right hand rule کیسے apply کریں گے it is the most important the most important ہے so there are two magnetic fields آپ جانتے ہو there are two cases the right hand rule for magnetic fields دو cases ہے ایک case وہ ہے جہاں پر my students do you سنا کہ current جو ہے وہ straight ہوتا ہے current straight ہوتا ہے لیکن جو magnetic field ہے وہ circular ہوتا ہے magnetic field circular ہوتا ہے اور ایک جگہ ایسا ہے کہ current جو ہے وہ circular ہوتا ہے لیکن جو magnetic field ہے وہ magnetic field straight ہو جاتا ہے اب دونوں cases میں آپ رائٹ ہوت دیئے گئے ہیں دونوں cases میں magnetic field کا direction بتانا ہے اگر circular magnetic field ہوگا تو یا clock phase آئے گا یا anti clock phase لیکن کیسے بتا چلے گا وہ ہی تو رول بتائے اور اگر straight magnetic field ہوگا یا right ہوگا یا left ہوگا یا اب ہوگا یا دون ہوگا کیسے پتا چلے گا وہ ہی تو رول بتائے گا اگر ہمارے پاس ایک circular magnetic field ہو یعنی ایسا current ہو ایسا conductor ہو جس میں straight current ہے تو جناب آلہ اس کا جو right hand rule سے don't explain کروں گا پہلے میں بتاتا جو so my reference اس کا right handle ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ right hand سے straight conductor کو اس طرح پکڑنا ہے کہ آپ کا جو thumb ہے وہ current کی طرف ہو لہٰذا جس طرف آپ کی fingers ہوں گے وہ ہی magnetic field کا circular magnetic field direction ہو گا further more insurance میں اس کو close لکھ لیتا ہوں تاکہ میں دونوں diagram ایک ساتھ را کر سکھوں the second case of this right hand rule is the second case وہ کیا ہے second case وہ ہے جناب جب current circular ہو گا اور magnetic field straight ہوگا تو straight کس طرف ہوگا کس طرف ہوگا direction اس کی لئے بھی right hand rule لیکن یہ right hand rule اس کا reciprocal ہے fingers change ہوگئے ہیں آپ کہیں سر اب ہمیں اپنے دائیں ہاتھ سے conductor کو اس طرح پکڑنا ہے کہ ہمارے fingers آپ کے جو fingers ہیں وہ magnetic sorry وہ current کی طرف ہو دیکھو اس میں thumb جو ہے آپ will be direction of magnetic field یہ right hand rule اس case میں apply ہوتا ہے آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا میں نے ڈائیرام پرا کرنے ہے تاکہ میں آپ کی help کر سکھوں آپ اس کو سمجھ سکھیں فرس کے رومانی ارس سوڈنٹس یہاں پر ہے ایک conductor تو میں نے straight conductor پر لیا ہے آپ سمجھ لیں it is a straight conductor اور اس سے جو ہے current straight current pass ہو رہا ہے current straight pass ہو رہا ہے straight current pass ہو رہا ہے تو یہ تو confirm ہے کہ جب current straight ہو گا تو بننے والے magnetic field کے line circular ہو گئے اگر یہ magnetic field کے line circular بلد ہے تو ڈائریکشن کیا ہے دو ہو سکتے ہیں یہ clockwise بھی ہو سکتا ہے اور n clockwise بھی ہو سکتا ہے clockwise بھی اور n clockwise بھی ہمیں کیسے پتا چلے گا سو ہماری ڈائریکشن اس کے لئے رائی ٹھائر رول ہے کہ آپ نے اس conductor کو اس طرح پکڑنا ہے کہ آپ نے اپنا تم current کی طرف رہا ہے تو جس طرف آپ کی فنگر آگئے ہوئی magnetic field ہوگا آپ نے اپنا دائیں ہاتھ کا تم گمبارک current کے نام کرنا ہے تو تم کو current کے حوالے کریں اگر آپ کے فنگر آپ کے لئے clockwise ہے تو magnetic field clockwise ہے اور اگر آپ کے فنگر آپ کرنا مشکل ہے wide board ہے two dimension ہے اور figure three dimension ہے سو let me try it here اس marker کو دیکھیں یہ straight conductor ہے یہ straight conductor ہے straight conductor کا یہ current direction ہے تو دیکھو میں straight conductor یہ conductor یہ marker اور current اوپر اس کی کوپڑی اوپر اب یہاں میرے لئے میرے لئے magnetic field یا clockwise ہوگا یا anti clockwise ہوگا یہی تو میرے جان نا ہے تو rule کے مطابق میں اپنے دائے ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑنا ہے کہ میرا thump current کے ساتھ میچ کریں تو کیا کریں ایسے پکڑ نو کہیں نہیں سر current اوپر ہے تم نیچے ہے تو violating the rule کو violate نہ کیا جائے اس لئے میں اپنا ہاتھ ایسے رکھنا ہو اور دیکھو میں نے اس کو ایسے پکڑ لیا کہ میرا thumb اور current دونوں same direction میں دونوں same direction میں تو میری لئے میری لئے انٹی flop وائز ہے یہاں جو magnetic field کے directions ہیں وہ اس طرح یہ magnetic field کا direction ہوگا آپ سمجھ چکے ہیں اس وقت یہ anti clock پہ ہے اگر یہ ہی میں کہوں کہ جناب یال اب یہ conductor سے current نیچے ہے تو اب آپ بتا دیں کہ magnetic field کس طرف ہوگا اگر یہ conductor current نیچے ہوگیا تو میں اس کو ایسے تک نہیں پکر سکتا تک نیچے کرنا پڑے گا تک نیچے کروں گا میری یا میری clockwise بن گئی ہے کتنی کہ اس case میں یہاں جو magnetic field کا line بنے گا وہ ایسے بنے گا direction of that magnetic field line will be like this clockwise اور anticlock wise یہ بات یاد رکھتے کہ یہ rule جو ہے یہ conventional current کے لیے ہے positive charges کے لیے ہے اگر current is due to positive charge یا کہے current کیا convention ہو تو بی تیج ہے لیکن اگر question میں ہو electronic current real current یا negative charge current تو یاد رکھنا بچے اپنے لئے اس کو rule کو بدلتے بلکل نہ بدلو rule apply کرو بس answer بدل لینا اگر میں کہ question میں کہ current is electronic تو یہاں مجھے anti clock ویز ملا کیا ملا شاہ باش مجھے anti clock ویز ملا لیکن اگر میں کہ current electronic ہے تو بس clock ویز لینا تو rule بدلنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نئے نئے rule یاد کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سارے rule اسی طرح یاد کرو سارے rule convention کے لیے ہیں لیکن اگر question میں electronic current ہو negative charge current ہو تو بس rule apply کرو اور جو rule سے آئے جائے اس کو الٹا کرو rule سے right upward آپ لینے rule سے clock ویز آپ انٹی لینے rule سے anti clock ویز آپ clock ویز لینے تو اس طرح کوئی بھی rule آپ apply کریں بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں گھر اس اچھا یہ point آپ clear ہو گیا now let me share the rule of circular currents let me share what is about the rule of circular currents اگر currents circular ہوں گے تو پھر چاہ ہوگا اس کے لئے بہت آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہو فرض کریں مارے اس ود یہاں ہمارے پاس ہے ایک سانی نائن یہ ایک سانی نائن سرکول current کے لئے سانی نائن فلے نہیں پڑے گا سو مارے ایس چاہ ہوتا ہے فرض کرو یہاں سے current آ رہا ہے غور فرمائی یہ current ادھر نیچھے آ رہا ہے ادھر اوپر جا رہا ہے ادھر نیچھے آ رہا ہے ادھر اوپر جا رہا ہے ادھر نیچھے آ رہا ہے اور ادھر اوپر جا رہا ہے تو میں آپ کو بہت آسان clue بھی بتاؤں گا میرا اپنا conclusion بتاؤں گا رول تو ہے international system نے جو manage کیا جو بنایا جو proper rule ہے وہ ہے لیکن اس rule سے آپ کو ایک شاوٹ خام بتا دوں گا اس case میں جو بچے کافی کنفیز ہوتے ہیں دیکھیں میری افیلنس اس میں یہ current کیا ہے circular ہے اور دنیا جانتی ہے کہ circular current کے اندر magnetic field کے straight lines بنتے ہیں بس اب یہ پتا چلانا ہے کہ یہ lines کا head کس طرف ہوگا یا اس طرف direction کس طرف ہوگا current circular ہے تو magnetic field کے green lines equistrate ہے direction کیا ہوگا رول بتاتا ہے رول بتاتا ہے اس case کے لئے rule ہے کہ آپ اپنے fingers کو right hand fingers current کے نام کر دیں تم آپ کو magnetic direction بتائے گا سو اور سے دیکھئے گا یہاں current ایسے آرہا ہے ایسے اور اس لائن پر اوپر رکھو دیکھو اس لائن میں current نیچے ہے تو میں اپنے کنگر نیچے رکھوں گا اور تم دیکھو right کی اگر اگر یہ current کے direction پھنٹ ہو گئے یعنی میں current اس طرف سے نہ دوں اور میں current آپ کو اس طرف سے provide کروں تو اب کہانی کچھ اور ہو جائے گی اب دیکھیں اگر کرنگر ایسے نہیں ہوگا اس میں نیچے نہیں آئے گا دیکھو ایسے اس میں نیچے آئے گا یہ ختم رہا تھا اب اس میں اوپر جائے گا یہ ختم اس میں نیچے آئے گا یہ ختم اور یہ ختم اس میں اوپر چلا جائے گا کب current ریورس ہو گیا دیکھیں اب میں یہاں پیس رہا ہوں ہوں تو میں اس لائن پر اپنی انگلیا نیچے نہیں رکھ سکتا مجھے اس لائن پر اپنی اوپر اور اوپر رکھ سکتا تو تم اس طرح آئے گا اور اس طرح پر نیچے رکھ سکتا تو تم اس طرح آئے گا سو ماری اپنی یہاں مگنی ایلائنز اس طرح آئے گے اور یہ نارد پول کا کام کرے گا یہ ساند پول مجھے پتا ہے یہ روح پر آپ کو یاد ہو جائے گا لیکن آپ یقین کریں بچے اس کو اپلائے کرنے میں درتے ہیں ہچکچاتے ہیں غلط آنسر لاتے ہیں میں آپ کے لئے بہت آسان ٹرک اس کا بتاتا ہوں کبھی آپ کا آنسر غلط نہیں ہوگا کبھی بھی آپ کا آنسر غلط نہیں ہوگا اس کا سمپل کیس میں آپ کے نام کرتا ہوں کنکلیزن سمجھیں سے اس کا سمپل کیس کیا ہے کہ جب آپ کو صالی لائد دے دیں اتنے زیادہ قائل دیں ترن دیں اور کہیں نگلی فی کا ڈائریکشن بتاؤ یا نار کہا بنے گا سوٹ کہا بنے گا اس طرح کی کوئس بن بندے سے سوڑے 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 آپ اس سے ایک ایک چرل اٹھائیں یعنی یہاں ایک سالی لائد ہے میں رہا رہا ہوں یہ ایک سالی لائد ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس سالی لائد میں کرت ایسے آ رہا ہے تو کرت ادھر آتا ادھر جاتا ادھر آتا ادھر جاتا ادھر آتا ادھر آتا ادھر آتا ادھر جاتا یہ کرن کے ریئرشن ہے بتائیں کس طرف ہوگا بتائیں کون سا سائد نور کل ہوگا کون سا 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 ہوگا مشکل ہے تو آسان بات یہ ہے کہ آپ اس سے ایک ترنگ میں بس ایک ترنگ میں جنا جو ترنگ رون آس اب یہ دیکھو ترنگ کس سائد میں کرن کرن نیچے ہے اور لیو وال سا لیو ساع لیو جس طرف کرن نیچے ہوگا وہ نارت پول بنے گا اور جس طرف کرنٹ اوپر ہوگا وہ ساؤت پول بنے گا یعنی اس طرف ساؤت بنے گا اس طرف نارت بنے گا یعنی the direction will be like this ہمیشہ magnet کے اندر direction of magnetic field from south to north environment will go from north to south لیکن inside magnetic system it is from south to north جس طرف کرنٹ نیچے کی طرف آئے گا اس طرف نارت بنے گا اور جس طرف کرنٹ اوپر کی طرف جائے گا ادھر ساؤت بنے گا so it will be the direction of magnetic field یعنی ان سب میں direction of magnetic field اس طرف ہوگا اور یہ نارت پول کا کام کرے گا یہ ساؤت پول کا کام کرے گا اگر کرنٹ اس طرح ہو جائے وارد کیجئے گا کہ میں کہوں اس طرف کرنٹ اوپر جا رہا ہے اس طرف نیچے تو نیچے والی کی طرف نارت اوپر والی کی طرف ساؤت تو magnetic field کا direction اپوزت ہو جائے گا i hope you will explore the short form the logical form of this rule میں نے آپ کو magnetic field کے دوڑوں rules بتائے circular magnetic field کا right hand rule اور straight magnetic field کا right hand rule اور اس طرح ہماری اس ویڈیو کا تیسرا rule بھی discus ہو گیا now let me share another rule and this rule rule number 4 is the right hand rule یہ بھی right hand rule ہے right hand rule but for magnetic force یہ magnetic force کے لیے ہے اور اس کی بھی جناب دو قسم ہے magnetic force دو قسم کا ہے ایک right hand rule ہے for magnetic force تو magnetic force کیلئے جو right hand rule ہے that is again of two cases اس کی بھی دو قسم ہے جناب and do you know what are the cases right hand rule for magnetic force is first case that is force on conductor force on conductor and the second case is force on charge magnetic field current conductor پر بھی force لگاتا ہے اور magnetic field more charge پر بھی force لگاتا ہے ریفرنس تو یہ دونوں case کا right hand rule کیا ہے بہت آسان ہے right hand rule میں right hand کہوں یا نہ کہوں اوپر ٹائٹل کو دیکھیں کہ میں نے کون سا ہے یہ رکھا ہے تو وہ ہی ہے اسی کی بات ہوگی so my ریفرنس force on conductor کیلئے یاد رکھیں کہ اپنا four finger آپ نے دائیں ہاتھ پا four finger current کی طرف رہنا ہوگا اور magnetic field کی طرف رکھنا ہوگا لہٰذا جس طرف آپ کا تم جو مبارک آئے گا یہ direction of force ہوگا جو magnetic field current conductor پر لگائے گا اس کے برقص force on charge اس کی کہانی کیا ہے تو جناب اس کا rule یہ ہی ہے انفیکٹ وہی force ہے صرف charges indivisually move کرتے current combine move کرتے ہیں لیکن four finger آپ نے اپنا four finger رکھنا ہے velocity کی طرف یا velocity جب single charge مف کرتا ہے تو current نہیں کہلاتا velocity کہلاتی ہے سو آپ نے اس کو velocity کی طرف رکھنا ہے اور وہی بات کہ اپنا mid finger آپ نے magnetic field کے نام کرنا ہے تو جس طرف آپ کا thumb مبارک آئے گا that will be the direction of this magnetic force یہ وہ force ہے جو magnetic field conductor پر لگاتا ہے یہ وہ force ہے جو magnetic field charge پر لگاتا ہے یہ ہم verification کرتے ہیں اب verification کے لئے first کرو یہ ہم نے دیا ہے ایک magnetic field یہ ایک magnetic field ہے پہنے میں conductor والی case آپ کو سمجھا دیں تو یہ magnetic field ہے اور اس magnetic field میں ہم نے ایک conductor رکھ دیا ہے اس طرح اور اس conductor محترم سے ہم ایک current pass کر رہے ہیں اس direction میں اس سے بات کرنا current mean convention current یہ rule سارے convention کے لئے بنے ہے اگر آپ کے question میں negative charge آگیا تو rule یہ apply کرو بس آخر میں جو answer آتا ہے اس کو الٹا کر لینا convention current current یا pastor کے لئے یہ ہی ہے جو rule بتھائے گا negative کے لئے صرف answer الٹا کر دیں rule نئے نئے بنانے کی آت نئے ضرور نہیں ہے تو یہ current کا direction ہے اور یہ magnetic field کا direction اگر میں کہو بتاؤ یہ magnetic field اس conductor پر جو force لگاتا ہے تو آپ فرمائیے جناب وہ force کس طرف ہوگا what will be what will be direction of force by resolution direction of force کس طرف ہوگا تو اس کے لئے ہم یہ والا right hand استعمال کریں گے کہ اپنا four finger of right hand current کے نام mid finger magnetic field کے نام اور اپنا four finger current کے نام رکھیں اپنا mid finger B کے نام رکھیں اور تم جو ہے وہ force بتائے گا کیسے دیکھو یہ میرا horizon rule یہ میرا بھائی دین سوار ہے بقول right hand roll کے یہ mid finger میں current کی طرف دیکھو میرا mid finger current sorry four finger current اور mid finger کو magnetic کی طرف گمائے غل فرمائیے four finger current mid finger magnetic qui کم کس طرف آ رہا ہے inward رہا 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 اور میں اس طرف کسی velocity سے تو بتاؤ کہ اس charge پر جو force لگے گا وہ force کس طرف ہوگا سو میرے سوڈنٹس آپ right rule اپلائے کروگے بس اس right rule میں اب یہ نہیں کہوگے it is current it is velocity دیکھو current کی جگہ صرف velocity لگی باقی سب کچھ ہوئی ہے so 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 we velocity کے حالے کریں اور mid finger کو magnetic کی کرم گمائیں velocity magnetic تند پا رہا 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 اس case میں یہ force اگر velocity کا رہا الٹا ہو گیا یا magnetic field کا رہا الٹا ہو گیا ایک کا الٹا کر لیں تو اگر یہ magnetic field اس کے بجائے کس طرف کر دوں left کی طرف کر دوں magnetic field اب بتاؤ force کس طرف ہوگا کہیں sir right hand rule velocity کے نام four finger magnetic field کی نام mid finger forward finger velocity left finger finger become outward تو آپ نے دیکھتا کہ inward force will become outward آپ نے rule بھی سیکھا ساتھ نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ایک ویکر اپنا direction reverse چاہیے تو result الٹا ہو جائے گا اور result الٹا